موسیقی 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 اندر ڈال دیا تھا صفائی کرتے ہوئے لفافہ کھولا تو اس میں سے ایک پرچی نکلی جس میں زندی زبان میں لکھا کہ سنارہ پچیس لاکھ کا بندوبست کرو ورنہ اپنے بھائی کی لاش اٹھانے کے لئے تیار کرو جس پر سنارہ ویجی کمار نے اس کے بارے میں سب کو بتا جس سے پورے سنارہ بازار میں خوف و حراف پھیل گیا اس موقع پر ویجی کمار نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہ میں نے صبح جب دکان کھولی تو اس وقت دکان سے مجھے لفافہ ملا جس میں مجھ سے پچیس لاکھ مانگے نہ دینے کی صورت میں بھائی کی لاش اٹھانے کے لئے کہا میں نے جب اپنی مارکٹ میں بات بتائی تو معلوم ہوا کہ ایک اور سنارے کو پچاس لاکھ بھتے کی پرچی ملی ہے وہ خوفزدہ ہو کر کسی کو نہیں بتا رہا ویجی نے کہا کہ ہم نے پولیس کو اطلاع دے دی ہے رپورٹ چاند مانہی نمائندہ نیوز ٹائم عمر کوٹ سن ہوکارا تھانا صدر پولیس کی کاروائی ہوکارا ملزم انائی تعلی سے بڑی مقدار میں چرس افیون برامت پولیس ناکہ لگائے کھڑی تھی کہ ملزم پولیس کو دیکھ کر بھاگ نکلا پیشہ کرنے والے ملزم سے 2330 گرام چرس 200 گرام افیون برامت ہوئی پولیس سے ملزم کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کے لیا ملزم عرصہ دراث سے یہ مکرو دھندہ کر رہا تھا چینیوٹ پولیس خدمت مرکز کی سالانہ کارگردگی ریپورٹ سال 2020 میں پولیس خدمت مرکز سے 22000 سے زائد افراد مستفید ہوئے شہریوں کو خدمت مرکز میں ایک چھتے لے مختلف پولیس سرویسز فرہام کی جاری ہیں خدمت مرکز میں کریکٹر سرٹیفیکٹ ڈرائیوگ لائسنس ویہکرز ویریفیکیشن کرایہ داری اندراغ جو دیگر پولیس سرویسز موجود ہیں ون ونڈو آپریشن کے دہت عوام کو مختلف چودہ پولیس سرویسز میسر ہیں شہریوں کو پولیس سرویسز کی آسان فرہامی ہر صورت یقینی بنائیں گے ڈی پیو بلال زفر ریپورٹ بلال التاف نیوز ٹائم چینیوٹ عارف والا پولیس کی سر عام گنڈا گردی مظلوم شہریوں پر فائرنگ کر دی پولیس کی کار پر فائرنگ سے ایک بچے سمیت دو افراد شدید زخمی پولیس نے گاڑی کو مشکوک سمجھ کر فائرنگ کر دی پولیس نے الزام آئیت کیا ہے کہ گاڑی منشاق سے بھری تھی لیکن پولیس کو کچھ نہ ملا ورسہ کا بیان اینی شوہدین کے مطابق پولیس فائرنگ کر کے بھاگ نکلی ذرائع کے مطابق پولیس اپنا جرم چھپانے کے لیے متاثرہ خاندان کو منشاق فروش قرار دے رہے ہیں ورسہ کا وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر اعظم پاکستان سے نوٹس لینے کا مطالبہ دشان انجوم نمائندہ نیوز ٹائم آرف والا اوکارا نوہیلا کے بھوانہ میں گے سلنڈر دھماکے کے ساتھ پھٹ گیا دھماکے سے مکان کی چھت اڑ گئی دیوار گر گئی آگ بڑکنے کی نتیجے میں چاہے تیار کرنے میں مصروف محمد اقبال جلس گیا جلس جانے والی شخص کو ڈسٹک ہسپتال سے ساہیوال منتقل کر دیا گیا ہسپتال ذرائع پولیسی وقوع کی تفتی شروع کر دی اوکارا زلہ بھر میں ڈاکٹر پیرا میڈیکل سٹاف کو کرونا ویکسین لگانے کا آس سے آغاز کر دیا گیا اوکارا ڈسٹک ہسپتال میں ڈاکٹرز اور پیرا میڈیکل سٹاف کے پندرہ سے سائد بلازمین کو کرونا ویکسین کی دوز لگا دی گئی زلہ بھر میں پہلے فیس میں ایک ہزار دو سو چھوٹیس کرونا ویکسین کی دوز مہیا کی گئی ہیں کرونا ویکسین لگانے والے میں ڈاکٹر خورا میجاز ڈاکٹر اشرف سرہ ڈاکٹر اسمان لیڈی ڈاکٹر شبانہ اشرف اور ایچ آر آسیف شامل ڈسٹک ہسپتال میں پہلے فیس میں دو سو پچھاس ملازمین کو کرونا ویکسین لگائی جائے گی ہسپتال انتظامیہ دیگر چار سو ملازمین میں دوسرے فیس میں ویکسین لگے گی انتظام یا ویکسین کی دوز لگوانے کے بعد کمس کم آدھا گھنٹہ آرام کرنا چاہیے ڈاکٹر شاہد ڈوگر خانی وال وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی ہدارت اور انسپیکٹر زونل آف پنجاب پولیس انام گانی کے حکمات کی روشنی میں زرہ بھر میں عوام ناسکون کی دہریز پر سہولیات و انصاف کی فرہامی کا سرسلہ جاری ہے زمن میں حکومت پنجاب کی کرونا ایسو پیس کے مطابق درسترک پولیس آفیسر محمد علی وسیم اور ڈیپٹی کمیشنر آگا زہیر عباد شرازی نے شہریوں کی انفراضی اور اجتماعی شکایات اور مسائل کے فوری اضالی کے لیے ٹان کمیٹی عبدالحکیم میں اوپن کا چھیلی لگائی جس میں ایڈی سی جی محمد اکتر منڈیرہ ایس ڈی پی او نائم ابباز اسسسٹن کمیشنر خورم حمید ایسے جو سرکل کبیر والا ریڈ رائے فرحت پولیس افسران صحافیوں اور اہل علاقہ کی قصید تعداد موجود تھی اس موقع پر ڈی پی اور ڈیپٹی کمیشنر نیش شہریوں کے مسائل و شکایت سنی اور موقع پر متعلق افسران کو میرٹ کو ملحوزے خاطر رکھتے ہوئے فوری حل کرنے کے ایک کمات جاری کیے ڈی پی اور محمد علی وسیم نے خطاب کرتے بھی کہا کہ پولیس ٹیم زلہ بھر میں جرائم پیشہ ناصر کے خلاف جنگ لڑ رہی ہے ہر افسر و جوان عوام کی جانو مال کی تحافظ کے لیے شب و روز کو شاہدہ کے زلے قومن کا گہوارہ بنایا جا سکے پولیس آپ کی ہمدرد ہے لہٰذا عوام بھی جرائم کی خلاف پولیس کے ساتھ تعاون کریں کیونکہ عوام کے تعاون کے بغیر جرائم پر قابو پانا ممکن نہیں عوام جرائم پیشہ افراد بالہ اتاک رکھتے ہوئے شہریوں کی توقعات پر پورا اتریں اور قانون پر خود بھی عمل کریں شہریوں کو بھی اس کے مطابق زندگی گزارنے کی تلقین کریں ڈیپٹی کبیشٹر آگا زہی رباو شیرازی نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی قیادت میں عوام کے مسائل کے حل کے لیے کوشہ ہیں یہی وجہ ہے ہم آپ کے مسائل سے آگاہی اور ازالی کے لیے آپ کے درمیان موجود ہیں شہریوں کی وفاقی صوبائے و محکموں سے مطالقہ شکایت کا زارہ کیا جائے گا انہوں نے مطالقہ افسران کو مسائل کے حل کے لیے ریپورٹس طلب کر لی ریپورٹ وکار حسین پراچا نیوز ٹائم خانیوال خانیوال ڈیپٹی کمیشنر آگا زہی رباو شیرازی کی ہدایت پر اشیاء خرد و نوش کی نرخوں کا اثر نوت آئین کرنے کے لیے اجلاس ایڈیسنل ڈیپورٹی کمیشنر ریونیو محمد اکرام ملک کی زیر صدارت اجلاس منقید ہوا اجلاس میں اسسسٹنٹ کمیشنر جہانیہ بابر سلیمان ڈیو انڈسٹریز بلال مارت سیکیٹری مارکٹ کمیٹی میاں چینو ازکر کمبو کیریانا اسسییشن کے عدداران نے شرکت کی اس موقع پر ایڈی سی آر نے دالوں سوجی دودھ دہی گوشت کے نرخوں کا اثر نو اثر نو جائدہ لیا اور نے کہا کہ تجویز کے در نئے نرخوں کی باقاعدہ منظوری ڈیپٹی کمیشنر دیں گے کوشش کی گئی ہے کہ نرخ زیگر ازلاف سے کم رکھے جائیں تاجیر حضرات سے نئے نرخوں پر عمل کر آئے جائے گا ریپورٹ وکار رسین پر آچا نیوز ٹائم خانیوال